خواہدین وزرات میں زیادہ در سماح خراشی کر کے اس تاثر کو ختم نہیں کرنا چاہتا اسی ماحول کو برقیار رکھتے ہوئے اب زہمت سخن دے رہا ہوں ایک انتہائی منفرد لبو لہجے کے شاعر پروفیسر وسیم بریلوی توجہ سماس فرمائیں پروفیسر وسیم بریلوی صاحب میراج فیدہ بازی صاحب نے ایک عجیب و غریب ماحول بنایا ہے پڑا خوبصورت تاثر چھوڑا ہے میں نہیں سمجھ پاتا کہ کہاں تک میں آپ کی سماحاتوں کے نیاد پر پورا اتر پاؤں گا ایک شیر سے آغاز کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائیں جنابِ صدر سے اجازت لیتے ہیں جی میں میں تو آپ سے اجازت لے رہا ہوں آپ کہیں پر بھی ہوں ملاحظہ فرمائیں حضرات کہ دریچوں تک چلے آئے تمہارے دور کے خطرے دریچوں تک چلے آئے تمہارے دور کے خطرے ہم اپنے گھر سے باہر جھاکنے کا حق بھی کھو بیٹھے بریچوں تک چلے آئے تمہارے دور کے خطرے ہم اپنے گھر سے باہر جھاکنے کا حق بھی کھو بیٹھے ایک شرور نظر کرتا ہوں حضرات سلیم بھائی نے بڑی خوبصورت بات چیز کی تھی ہندوستان اور پاکستان کے تعلق سے خدا ان کی کوششوں کو کامیاب کرے لیکن ایک جذبہ حاضر کر رہا ہوں کہ وہ اپنے وقت کے نشے میں خوشیاں چھین لے تم سے وہ اپنے وقت کے نشے میں خوشیاں چھین لے تم سے مگر جب تم ہسی باتو تو اس کو بھول مجھ جانا وہ اپنے وقت کے نشے میں خوشیاں چھین لے تم سے مگر جب تم ہسی باتو تو اس کو بھول مجھ جانا مگر جب تم ہسی باتو تو اس کو بھول مجھ جانا بہت شکریہ حضرات یہ چند اشارت حالیاں ہیں پیشتہ ہوں کہ اپنے ہر ہر لفظ کا خدائنہ ہو جاؤں گا اپنے ہر ہر لفظ کا خدائنہ ہو جاؤں گا اس کو چھوٹا کہہ کے میں کیسے بڑا ہو جاؤں گا اس کو چھوٹا کہہ کے میں کیسے بڑا ہو جاؤں گا اس کو چھوٹا کہہ کے میں کیسے بڑا ہو جاؤں گا وہ تاریخ کے ایک نازق مورد پر شیررز کر رہا ہوں اس کو چھوٹا کہہ کے میں کیسے بڑا ہو جاؤں گا تم گرانے میں لگے تھے تم نے سوچا ہی نہیں تم گرانے میں لگے تھے تم نے سوچا ہی نہیں میں گرا تو مسئلہ بن کر کھڑا ہو جاؤں گا کیا حوالہ ہے کیا حوالہ ہے سوانہ سوانہ تم گرانے میں لگے تھے کیا کہنے تم گرانے میں لگے تھے تم نے سوچا ہی نہیں میں گرا تو مسئلہ بن کر کھڑا ہو جاؤں گا اور بہت ہی حسین نظامت کی نظر کر رہا ہوں آپ کی یہ شیر ملحظہ فرمائیے واقعہ یہ ہے کہ جتنے خوبصورت نظامت یہ کر رہے ہیں میں تو ہندوستان سے آیا ہوں وہاں پر دندات مشاعرے ہوتے ہیں مگر اتنا محذب طریقہ نظامت کا میں پہلی بار یہاں پر سننا ہوں مجھے بہت مبارک بات جانتا ہے کہ تم گرانے میں لگے تھے تم نے سوچا ہی نہیں میں گرا تو مسئلہ بن کر کھڑا ہو جاؤں گا مجھ کو چلنے دو مجھ کو چلنے دو اکیلا ہے ابھی میرا سفر مجھ کو چلنے دو اکیلا ہے ابھی میرا سفر راستہ روکا گیا تو قافلہ ہو جاؤں گا مجھ کو چلنے دو مجھ کو چلنے دو اکیلا ہے ابھی میرا سفر مجھ کو چلنے دو اکیلہ ہے ابھی میرا سفر راستہ روکا گیا تو قافلہ ہو جاؤں گا اور آئیے آپ کی بھی بات ہے ہماری بھی بات ہے تاریخ اس کی شاہد ہے ملادہ فرمائیے غزل کی علامتوں سے بات کہہ رہا ہوں آپ کے احساس کہ آپ کا احساس کہ مجھ کو چلنے دو اکیلہ ہے ابھی میرا سفر راستہ روکا گیا تو قافلہ ہو جاؤں گا ساری دنیا کی نظر میں ہے میرا اہد وفا ملائے فرمائے یہ کہ دوست کی شرکت چاہوں گا کہ ساری دنیا کی نظر میں ہے میرا عہد وفا ایک تیرے کہنے سے کیا میں بے وفا ہو جاؤں گا ساری دنیا کی نظر میں ہے میرا عہد وفا ساری دنیا کی نظر میں ہے میرا عہد وفا ساری دنیا کی نظر میں ہے میرا عہد وفا ایک تیرے کہنے سے کیا میں بے وفا ہو جاؤں گا مجھ کو چلنے دو اکیلا ہے ابھی میرا سفر راستہ روکا گیا تو خافلہ ہو جائے بہت بہت شکریہ حضرات آپ نے جی میں میں آپ کی ہر حکم کی تعمیل کروں گا پہلے مجھے کچھ حضرت کر لینے دیں صحیح بات ہے اس محفل میں پہلی بار حاضر ہوا ہوں ویسے تو آپ کی خدمت میں پہلے بھی حاضری ہوئی ہے لیکن جی چاہتا کہ ادھر جو کچھ کہا ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دو سن لیں شیر سن لیں چونکہ ایسی محفلیں قسمت سے ملتی ہیں جہاں پر شیر سما تو سنی بلکہ دل سے اٹھایا جا رہا ہو میں پیش کر رہا ہوں کہ کیا دکھ ہے سمندر کو بتا بھی نہیں سکتا باہ باہ نازک معاملہ آئے تبجہ فرمائیں گے کیا دکھ ہے سمندر کو بتا بھی نہیں سکتا میں سرہ نظر کرتا ہوں کہ کیا دکھ ہے جان بھائی آپ کی نظر ہے ملائیوہ فرمائیں دیکھئے ان کی ایک توجہ جو ہے میرے لئے بڑی قیمتی ہے تو میں نے یہ سہارا لیا ملائیوہ فرمائیں کہ کیا دکھ ہے سمندر کو بتا بھی نہیں سکتا کیا دکھ ہے سمندر کو بتا بھی نہیں سکتا آنسو کی طرح آنکھ تک آ بھی نہیں سکتا آہ 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 کیا دکھ ہے سمندر کو بتا بھی نہیں سکتا آنسو کی طرح آنکھ تک آ بھی نہیں سکتا آنسو کی طرح آنکھ تک آ بھی نہیں سکتا خاطبہ یہ ہے اندر کرتا ہوں دیکھئے ہم نے تو میار بہت پہلے قائم کیا ہے پتہ نہیں کیوں ہم لوگ ڈھونٹے پڑتے ہیں میاروں کو پیچھے آنکھ ملائیوہ فرمائیوہ کیجئے صدیوں کی تاریخ میں اپنے آپ کو دیکھئی میرا عشق سنیے کہ کیا دکھ ہے سمندر کو بتا بھی نہیں سکتا آنسو کی طرح آنکھ تک آ بھی نہیں سکتا تو چھوڑ رہا ہے تو خطہ اس میں تیری کیا تو چھوڑ رہا ہے تو خطہ اس میں تیری کیا ہر شخص میرا ساتھ نباہ بھی نہیں سکتا کیا کہنے کیا کہنے وزیمہ ہے بہ 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 تو چھوڑ رہا ہے تو خطہ اس میں بہ 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 کیا دکھ ہے سمندر کو بتا بھی نہیں سکتا کہ کیا دکھ ہے سمندر کو بتا بھی نہیں سکتا آنسو کی طرح آنکھ تک آ بھی نہیں سکتا تو چھوڑ رہا ہے تو خطا اس میں تیری کیا ہر شخص میرا ساتھ نبا بھی نہیں سکتا اور آئیے حضرات آپ کا صدیوں کا کردار اور میرے دو مصرے نظر کرتا ہوں کہ تو چھوڑ رہا ہے تو خطا اس میں تیری کیا ہر شخص میرا ساتھ نبا بھی نہیں سکتا ویسے تو ایک آنسو ہی بہا کر مجھے لے جائے ویسے تو ویسے تو ایک آنسو ہی بہا کر مجھے لے جائے ایسے کوئی توفان ہلا بھی نہیں سکتا کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے کیا تاریخ کو سمیٹا ہے سبحانہ سبحانہ ویسے تو ویسے تو ویسے تو ایک آنسو ہی بہا کر مجھے لے جائے ویسے تو ایک آنسو ہی بہا کر مجھے لے جائے ایسے کوئی طوفان ہلا بھی نہیں سکتا ایسے کوئی طوفان ہلا بھی نہیں سکتا دوستو بہت نوازہ آپ نے آخری شعر اس سلسلے کا حاضر کر رہا ہوں اس گزارش کے ساتھ کہ صرف ایک لفظ ہے اسی میں پورے شعر کی جان ہے اور شاید میرا احساس میرا کیا پوری اجتماعیت کا احساس ہے ملائے آپ مائیے کہ گھر ڈھونڈ رہے ہیں میرا راتوں کے پجاری گھر ڈھونڈ رہے ہیں میرا راتوں کے پجاری میں ہوں کہ چراغوں کو بجھا بھی نہیں سکتا میں کیا کہہ رہے ہیں میں ہوں ہر ڈھونڈ رہی ہیں میرا آزادوں کے پجاری میں ہوں کہ چراغوں کو بجھا بھی نہیں سکتا میں ہوں کہ چراغوں کو بجھا بھی نہیں سکتا ویسے تو ایک آنسوشی بہا کر مجھے لے جائے ایسے کوئی طوفان نہیں لے کیا کہہ جی طرف جی میں حاضر میں پیش کر رہا ہوں جی میں جی اتنی زور سے نٹھا کی بھائی شاعروں سے فرمائش کی جاتی ہے یا درخواست کی جاتی ہے انہیں حکم نہیں دیا جاتا یہ مشاہرے کا عداد کے منافع ہے کیا آپ کو مجھے جی عداد میں عوام کی عدالت میں ہوں آپ کے ہر حکم کی طرف تین شیر ایک غزل کے پیش کرتا ہوں اور پھر ایک گیت آپ کا جیسا حکم ہے ملعب ملعب فرمائے ملعب فرمائے کافی عرصے کے بعد آپ کی خندر میں حاضر ہی ہو رہی ہے صحیح غزل اب تھوار میرے ساتھ رہی ہے میں اس امید پہ ڈوبا کے تو بچا لے گا میں اس امید پہ ڈوبا کے تو بچا لے گا میں اس امید پہ ڈوبا کے تو بچا لے گا اب اس کے بعد میرا امتحان کیا لے گا کیا کہتے ہیں اب اس کے بعد میرا امتحان کیا لے گا ایک بتا اور ملعب فرمائے ملعب فرمائے کہ یہ ایک میلا ہے وعدہ کسی سے کیا لے گا یہ ایک میلا ہے وعدہ کسی سے کیا لے گا دھلے گا دن تو ہر ایک اپنا راستہ لے گا دھلے گا دن تو ہر ایک اپنا راستہ لے گا اور بہت قیمتی ہیں وہ لوگ جو اپنے قوم کی امانتوں کو باقی رکھتے ہیں مفقر کسی بھی قوم کی امانت ہوتا دانشوہ کسی بھی قوم کی امانت ہوتا میں شہر نظر کرتا ہوں کہ میں بجھ گیا تو ہمیشہ کو بجھ ہی جاؤں گا میں بجھ گیا تو ہمیشہ کو بجھ ہی جاؤں گا کوئی چراغ نہیں ہوں جو پھر جلا لے گا کوئی چراغ نہیں ہوں جو پھر جلا لے گا جتنے بھی اخلاقی ذاتیں ہیں ان سے ہٹ کر ایک شیر آپ کی خدمت میں بہت پریکٹیکل لیکن لگ رہا ہے کہ آپ کچھ تھک گئے ہیں تو میں بھی اختصار سے کام لیتے تھے حضرت بجھ ہی کر رہا ہوں ملاحظہ سمائیے سہر زیادہ ہے ہو سکتا ہے شاید ایسا ہی ہو وہ خدا کرے ایسا ہی ہو ملاحظہ سمائیں کہ میں بجھ گیا تو ہمیشہ کو بجھ ہی جاؤں گا کوئی چراغ نہیں ہوں جو پھر جلا لے گا اور یہ شیر کہ کلیجہ چاہیے دشمن سے دشمنی کے لیے کلیجہ چاہیے دشمن سے دشمنی کے لیے جو بے عمل ہے وہ بدلا کسی سے کیا نہیں کلیجہ چاہیے دشمن سے دشمنی کے لیے جو بے عمل ہے وہ بدلا کسی سے کیا لے گا اور ہزار توڑ کے آ جاؤں اس سے رشتہ وسیر ہزار توڑ کے آ جاؤں اس سے رشتہ وسیر میں جانتا ہوں وہ جب چاہے گا بلائے گا میں جانتا ہوں وہ جب چاہے گا ہزار توڑ کے آ جاؤں میں جانتا ہوں وہ جب چاہے گا بلائے گا یہ بڑی خوبصورت محفل ہے بہت جی لگا کر آپ سن رہے ہیں یہ گیس حاضر کر رہا ہوں اور یہ ایک ایسی لڑکی کے احساسات ہیں جو امور کی اس منزل پر ہے جہاں اب اس کے پاس صرف ماضی ہے نہ حال ہے نہ مستقبل غرورِ حسن کے جوش میں بہت سے فطری تقاضوں کو نظرانداز کرنے کا جو انجام ہے وہ میرے گیت میں پچتاوے بن کر اوڑا ہے سنے گوڑ سے گیت پر میری ایک کوشش ہے دوستان میں شاید آپ تک پہنچے سپنے جیسا یو ان اُڑتی تِتلی جیسا پیار سپنے جیسا یو ان اُڑتی تِتلی جیسا پیار پوری عدبی ذمہ دوری ہے ان کے ساتھ گیت آپ سے پہنچے گا سپنے جیسا یو ان اُڑتی تِتلی جیسا پیار کہیں مل جائے پھر ایک بار کہ پھولوں میں بس کر رہ جاؤں خوشبو کے پر کتر ہوں پھولوں میں بس کر رہ جاؤں خوشبو کے پر کتر ہوں پائل کی آواز کو اپنے پاؤں سے باندھ کے رکھوں مصرہ دیکھیں کہ پت جھڑ پر اب کبھی نہ کھل لیں دوں گی اپنے دوار کھل جائے پھر ایک بار پت جھڑ پر اب کبھی نہ کھل لیں دوں گی اپنے دوار کہیں مل جائے پھر ایک بار سپنے جیسا یو ان اُڑتی تِتلی جیسا پیار پوری کیفیات سے جھو جائیں گے تو آپ کو اتنائی گیت کا لطف آئے گا بند ملادہ فرمائیے پیش کرتا ہوں دوار ساول کو چنری کر لوں سانسوں میں رکھ لوں بوندے ساون کو چنری کر لو سانسوں میں رکھ لو بوندیں اور باہوں کے گھیرے میں لے لو چاند کی پیاسی کر لیں باہوں کے گھیرے میں لے لو چاند کی پیاسی کر لیں میں سرا نظر کرتا ہوں عمر سے اب کے چھین ہی لوں گی عمر سے اب کے چھین ہی لوں گی ڈھلنے کا ادھیکار کہیں مل جائے پی عمر سے اب کے چھین ہی لوں گی ڈھلنے کا ادھیکار کہیں مل جائے پی ایک بار سپنے جیسا یوان اڑتی تیتیلی جیسا پیار کہیں مل جائے پی ایک بار یہ بند مل جائے پی ایک بار سپنے جیسا یوان اڑتی تیتیلی جیسا پیار کہیں مل جائے پی ایک بار سنیاسی ادھروں پر لے لو پیار کے پاپی چنبن دیکھیں ایک ایک لپ دیکھیں دوستو کہ سنیاسی ادھروں پر لے لو پیار کے پاپی چنبن اپواسی نینوں میں رکھ لوں ہار کے سارے ساون اپواسی نینوں میں رکھ لوں ہار کے سارے ساون کس کامان کہاں مریادہ کس کامان کہاں مریادہ کئی ساری تو چار کہیں مل جائے پھر ایک بار سپنے جیسا یوان اڑتی تیتیلی جیسا پیار کہیں مل جائے پیار سوائنہ 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 سوائنہ